موسیقی کیا ڈائیٹ سے کیا کھانے پینے سے آپ کے کڈنی سٹون کا رسک کم زیادہ ہوگا بلکل ہوگا اگر آپ سب سے ایمپورٹنٹ سب سے بیسک چیز اگر آپ صحیح ماترہ میں پانی نہیں پی رہے ہو اگر آپ پانی پیتے ہو تو وہ سب سے ضروری فیکٹر ہے کیڈنی سٹون پریویٹ کرنے کا نمبر ون اور موسٹ ایمپورٹنٹ انلیس ان انتل آپ کو کیڈنی فیلیر یا ہارٹ فیلیر ہے اور ڈاکٹر نے منہ کیا ہے زیادہ پانی مینے کے لیے تو ہی آپ کم پانی پییں گے ورنہ آپ ایک ہیلوی بندے کو اچھا خاصا آٹھ گلاس بارہ گلاس گرمیوں میں دس سے بارہ گلاس نارمل تھنڈیوں میں آٹھ گلاس ایٹ گلاسز تھری پوائنٹ سیون لیٹرز آف وارٹر ایک میل کو اور ٹو پوائنٹ سیون تو تھری لیٹرز آف وارٹر فی میل کو ڈیلی پینا چاہیے اور گرمی کے موسم میں اکارڈنگ ٹو یور سویٹ جتنا آپ پسینہ آ رہا ہے اتنا ایک لیٹر دو لیٹر پانی بڑھانا پڑے گا ایکس سائز کر رہے ہو ایک لیٹر دو لیٹر پانی بڑھانا پڑے گا یہ سو دس اس ویری ویری ایمپورٹنٹ جو چیزے آپ کو سمجھنی ضروری ہے رائٹ سو پانی کے علاوہ جو چیز ہیلپ کرتی ہے رائٹ that has been the studies have shown پانی کے علاوہ studies نے یہ بتایا ہے کہ آپ اگر ایک particular type کی ڈائیٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے ڈائیٹری approach to stop hypertension اس پہ میرا ایک الگ سے ویڈیو بھی ہے on youtube ڈائیٹری approach to stop hypertension وہ ڈائیٹ کیڈنی کے لیے بہت ایفیکٹیو ہے پردومنٹلی اس ڈائیٹ میں آپ گرین لیفی ویڈیٹیبل سالیڈز زیادہ کھاتے ہیں کاربو ہیڈریٹ سیمپل پلین کاربز کم کرتے ہیں پروٹین ایناف کھاتے ہیں so that is very very important ڈائیٹ رائٹ اور studies بتاتے ہیں کہ اگر آپ الٹا سیدھا کھائیں گے آپ اوورویٹ ہو جائیں گے آپ اگر تو آپ کے اس طرح کے unhealthy lifestyle ہے تو آپ کے kidney stone کے risk اور بھی بڑھ جائیں گے so remember don't get ڈائیٹ پہ خاص خیال رکھنا پڑے گا right so یہ basic ہے the next question comes کی کیا کسی particular type کے kidney stone میں آپ کو ڈائیٹ کو change کرنا پڑے گا جی ہاں دیکھئے چار پانچ پرکار کے kidney stones ہوتے ہیں اور اگر آپ کو پہلے stone ہو چکا ہے نکل چکا ہے آپ وہ stone کو پکڑ لیں تو اس کو آپ test کرائیں اس test میں آپ کو پتا چلے گا کہ وہ stone کس چیز کا بنا ہوا ہے اور اس basis پہ آپ particular چیزیں کم کھائیں گے تو آپ کی health آپ کا stone بننے کا risk واپس کم ہو جائے گا جیسے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ prevent کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا بہت change کریں اپنے sodium intake نمک کا اپنے protein intake calcium intake oxalate intake پہ اگر آپ چار پرکار بتا رہا ہوں ایک تو ہوتا ہے calcium oxalate stone تو calcium oxalate is the most common form of stone اگر زیادہ تر cases calcium oxalate stone ہوتا ہے second is calcium phosphate stones calcium phosphate اکیلے calcium کا role نہیں ہے اس میں لیکن oxalate اور phosphate اگر زیادہ ماترہ میں ہے تو calcium پکڑ کے stone بنا لیں گے اس لئے oxalate phosphate کو کم رکھ نا پڑے گا calcium بھی اتی ماترہ میں نہیں ہونا چاہیے لیکن آج کے date میں normally بیسی کمی ہوتی ہے تو یہ مت کریں کہ calcium بند کر دیں because normal amount is very important پھر third stone ہے uric acid stone uric acid high ہے اس کو manage کرنا پڑے گا اور fourth stone ہے cysteine stone protein کے high intake سے ہوتے ہیں ایسے case میں family history زیادہ ہوتی ہے آپ کو stone ہونے کی آپ کے family میں اگر stones بہت زیادہ ہوتے ہیں it's possible you have a stone ایک اپنے ڈائیٹیشن سے ملکے آپ اپنے plan بنا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے stone کے لیے بات کرتے ہیں پہلے calcium oxalate stone کی اگر آپ کو oxalate stone ہے تو ایسے خانے پینے کی چیزیں avoid کرنی ہے جس oxalate بہت زیادہ ہے oxalate اگر آپ کی urine میں آئے گا پشاب کے راستے میں آئے گا تو stone بنا سکتا ہے زیادہ ماترہ میں تو oxalate کس میں زیادہ ہے nuts میں nuts یا nuts سے بنے ہوئے کوئی بھی protein آپ کا peanuts ہو گیا آپ کے legumes ہو گئے legumes ڈالے ہو گئی ساری ڈالے آپ کے oxalate سے ہائے رہتا ہے اسی لیے جن کو stone ہوتا ہے زیادہ در ڈالے بن کروا دیتے ہیں پھر آپ کی spinach spinach میں ہوتا ہے اور wheat bran میں ہوتا ہے تو oxalate ان چیزوں میں nuts میں اور دالوں میں لینٹل میں زیادہ ماترہ میں پائے جاتا ہے اس کے زیادہ سوڈیم سے آپ کی body کم پانی excrete کرے گی اور ultimately kidney کے پانی کم excrete ہوگا تو چیزیں جلدی جلدی deposit ہوں گی گاڑی گاڑی جائیں گی تو اسی لیے پانی خوب ہونا چاہے سوڈیم آپ کم کھانا ہے پانی تاکہ زیادہ نکلے گا یہ بہت پروٹین انٹیک کم کریں جیسے کہ beef chicken pork یا پھر organ meat اس میں سب سے زیادہ سسٹین ہوتا ہے liver کلیچی organ meat eggs fish shellfish ان چیزوں میں یا پھر milk cheese dairy products ان میں بھی animal protein میں بھی آپ کے سسٹین ہوتا ہے سسٹین stone ہے family میں stone ہے تو پھر یہ chances ہو ہے تو پھر plant protein یعنی اب beans peas lentils کھانے پڑے گے دونوں بند کر دیں گے تو protein کی کمی ہو جائے گی اسی لئے آپ کو یہ پتہ کرنا ضروری ہے کہ آپ سسٹین stone یا oxalate stone uric acid stone ہے تو بھی animal proteins کم کرنے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی آپ alcohol calcium phosphate stone ہے تو آپ sodium کی ماترہ کم کرنی ہے اور ساتھ میں animal protein reduce کرنا ہے لیکن آپ calcium صحیح ماترہ میں رہنا بہت ضروری ہے ہر ایک پرکار کے stone میں اگر اس case میں یاد رکھئے سسٹین stone ہو یا کوئی بھی stone ہو سب سے basic چیز ہے drinking plenty of water اگر آپ پانی صحیح ماترہ میں نہیں پی رہے تو سب سے بڑی mistake آپ کر رہے ہے پانی صحیح ماترہ میں نمک minimum لینا ہے موٹے نہیں ہو نہ ہے اور ساتھ ہی 2-4 points اور جو kidney کو damage کرتے ہیں اگر آپ کے kidney میں infection ہوا تو اسے stone کے chances بڑھ جائیں گے اگر آپ بہت زیادہ antibiotic لیتے ہو unnecessary کچھ ہوا نہیں ہوا antibiotic لے لیا گلہ خراب antibiotic لے لیا that increases your risk of kidney stones اگر آپ unnecessary یا اگر آپ long term pain killer لے رہے ہو کوئی بھی pain killer it increases your risk of kidney damage kidney damage kidney stone دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں جو area damage ہوتا ہے kidney میں وہ area پہ calcium deposit ہو گا وہ stone بنے گا remember یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں unnecessary دوائیا نہیں کھانی چاہے antibiotic ہو چاہے pain killer ہو اگر آپ cold flu ہوتا ہے اس کو بینا دکھائے تو پھر ultimately آپ کو management کے لئے urologist کے پاس جانا پڑے گا right so یہ ہوئی بات how to prevent kidney stones کی اگر کوئی سوال ہے تو ضرور اپنا لکھئے کمنٹ سیکشن پہ ہم بلکل جل سے جل آپ کا سوال کا جواب دینے کوشش کرتے موسیقی